ہمارچل الیکٹرو ہوموپیتھی ڈاکٹر ایشوشیشن نے پردیش سرکار سے الیکٹرو ہوموپیتھی کو ہمارچل میں مانتہ دینے کی مانگ کی ہے دھرمشالہ میں ہمارچل الیکٹرو ہوموپیتھی ڈاکٹر ایشوشیشن کی بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا جس کی ادھیکشتہ پردیش ادھیکش ڈاکٹر سرندر تھاکورنے کی اس بیٹھک میں ہوموپیتھی کو لے کر وستریت چرچہ بھی کی گئی پردیش ادھیکش نے بتایا کہ سرکار کو بھیجے گیا پن میں الیکٹرو ہوموپیتھی کی ہمارچل میں مانتہ دینے الیکٹرو ہوموپیتھی کے لیے الگ سے بورڈ گھٹیت کرنے تحت الیکٹرو ہوموپیتھی ڈاکٹرز کو پنجی کرت کیا جانے اور کلینیکل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ 2010 میں پنجی کرنے پر کی بھی مانگ کی گئی ڈاکٹر سرندر تھاکورنے کہا کہ پردیش میں پانچ ازار الیکٹرو ہوموپیتھی ڈاکٹرز پریکٹس کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ کئی بار پردیش سرکار کے منتریوں ویدہیکوں کے مادیم سے سرکار سے پترہ چار کیا جا چکا ہے لیکن ابھی تک آشواشن کے سیوہ انہیں کچھ نہیں ملا ہے انہوں نے کہا کہ ایششوشن کا ماننا ہے کہ ان کی مانگوں کو لے کر جلد ہی تھوز قدم اٹھائے جانے چاہیے آج الیکٹروپیتھک ڈاکٹر ایسوسییشن مجبور ہو چکی ہے اپنا ایک پولیٹیکل منچ بنانے کے لیے آج ہم جون سب وہ پولیٹیکل منچ جون سب وہ ہم نے بہت جلدی ہم ڈگلیئر کرنے جا رہے ہیں مگر ابھی ہم نے اس کو ایک شورٹ نکنیم دیا ہے ہم سیوہ سنگٹھن اسی سنگٹھن کو ہم نے پشلی سترہ تریقی میٹنگ میں پورا ایک اپنا ملک کی ریکویسٹ کی تھی سرکار سے اور پلس ان سارے ملک کی نیتاؤں سے جن کے پاس جن کے دروازوں کے اوپر ہم ٹائم ٹو ٹائم جاتے رہے ہیں اور انہوں نے ہماری سنوائی نہیں کی اور ہم نے اب یہ تیہ کیا ہے جو کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نومبر دو ہزار بائیس میں ہمچل جو ہے وہ اس کے الیکشنز جو اسیمبلی کے الیکشن ہونے والے ہیں اس سے پہلے اب ہم اپنے راجنیتک جو ہے وہ پردرست کرتے ہوئے ہمچل الیکٹروپیتھک ڈاکٹر ایسوسیشن کا پورا سنگ اس کو ایک راجنیتک طور کے اوپر منج تیار کر کے اپنی آواز ان سیاستدانوں تک پہنچانا چاہتا ہے کہ اگر ہمیں نہیں سنا جائے گا تو ہم اپنی آواز کو سنانے کے لیے آپ کے برابر کے منج کے اوپر آنے کے لیے اب تیار ہو چکے ہیں اب چھتیس سار کا جو انتیار ختم ہوا آپ کے دورہ جتنے بھی آیا تک جتنی سرکاریں آئیں ہیں انیس سو خاصل کے انیس سو اٹھاسی سے لے کر کے آج تک ان سب لوگوں کے لولیپوپ ہم کھا کھا کر کے میٹھے لولیپوپ کھا کھا کر کے ہم تنگ آ چکے ہیں اب ہمارا ایک ہی بھی بشیر ہے گیا ہے کہ ہم ان کے برابر سے آ کر کے کھڑے ہوں تب ہی ہماری آواز سنیں گے